بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ناظرین کچھ لوگ مختصر وقت میں اتنا اچھا کام کرتے ہیں کہ ان کا کام ہی ان کی پہچان بن جاتا ہے بہت لمبے چوڑے تعریف کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے میں آپ کے سامنے ان کے کچھ پلیس کے نام رکھوں گا اور آپ فوراں جان جائیں گے کہ آج ہمارے پہلے مہمان کون ہیں سیانی، کچھا دھاگا، اکسطم اور تیریش کے نام ورن اونلی اسامہ خان اور اسامہ کے ساتھ ایک ینگ کلنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں یوٹیوبر ہیں، ہوسٹ ہیں اور موڈل ہیں سجل ملک، ویلکم دو دو شو سجل آپ بھی بتائیے کہ آپ اسامہ کی فین ہیں اگزیکلی کون کون سے پلیس اسامہ کے آپ کو پسند ہے میں نے ان کا شام سے پہلے اور ایک سیتہ مور اچھا شام سے پہلے دیکھا وہ شام سے پہلے دیکھا تھا کہ شام کے بعد دیکھا کسی نے اسامہ آپ سے کہا کہ آپ کی آنکھیں مسکراتی ہیں بولتی ہے بولا کسی نے بولتی تو ہے کیا پیغام دے رہی ہوتی ایکسپریشن جو اس ٹائم پہ ہوتا ہے پہلے نہیں بولتی تھی پھر آہستہ اسے بولنے لے کب سے بولنا شروع ہے اسامہ خان کے آنکھ آہستہ آہستہ جب بندے کو سیکھنا شروع کیا تو پھر لگا کہ آنکھوں سے بول سکتے ہیں آنکھوں سے بول سکتے ہیں کبھی کسی کو محبت کا بیغام دیا آپ نے آنکھوں آنکھوں میں اے حسدیں انجنے اگلے نو جاندی ہوئی نہیں کبھی کس فی میل نے پہلی مرتبہ آپ سے کہا کہ اسامہ تمہاری آنکھیں بولتی ہیں نہیں بتاؤں گا کیوں کہ یاد نہیں ہے نہیں بتاؤں گا کیوں کہ یاد نہیں ہے کیوں کہ یاد نہیں ہے جس کا یاد ہے اس کا بتا دیں آج تک مجھے کسی نے سیدھا نہیں ایسے فیس تو فیس نہیں ہم نے تو کہا نا یار آپ نے کہا مجھے آپ سے ملکہ ہی بہت خوشی ہوئی مجھے بہت خوشی ہوئی میں جب انٹر ہوا اور میں ان سے ملا تو میں نے کہا کیا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بچپن سے آپ کو دیکھ تینکیو اس میں کوئی شک نہیں کرے اور اس میں کیا ہے جو اچھی چیز ہے مطلب ہم نے دیکھا ہے آپ کو تو اس زمانے میں پی ٹی وی پہ غزنیں سن سن کے ہم تو خراب ہوئے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہماری غزنوں سے آپ کو نہیں دو کنگن دیتے نہیں ہوا کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا کنگن ارے واہ کبھی کسی کو سنائی آپ نے یہ بھیجی ہوگی یقینا بھیجی ہوگی کس کس کو بھیجی اب تو بچپن کی بات ہے کوئی فائدہ ہوا اس پانے کھلے کی نہیں کھلے مجھے لگتا ہے کہ مجھے آج تک ایسے لوگ ملے جن کو اس طرح کے شوق نہیں تھے جس طرح کے مرشو کیونکہ مجھے ذرا میں خوبصورتی پسند ہے خوبصورت لوگ پسند ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ جو بندہ خوبصورت ہو انٹرنلی اتنا اس کے پاس وہ بھی چیزیں ہوں تو آپ سہانت پہ جاتے ہیں یا حسن پہ سب سے پہلے تو میرے خیال ہے ہر انسان حسن پہ جاتا ہے حسن پہ جاتا ہے مگر پھر جب حسن گفتگو کرے تو پھر گفتگو بھی حسین ہونی چاہیے اگر کوئی حسن آپ کو اچھا لگے مگر گفتگو حسین نہ ہو تو اسامہ کا کیا روئیہ ہوتا ہے میں پھر ٹائم پاس کر دیں پھر میں بھاگتا ہوں لیکن اگر حسن بھی پیچھے بھاگیا ہے کہ نہیں اب تو میں بھاگنے نہیں دوں گا نہیں آج تک ایسا ہوا نہیں ہے میں انسان ویسے بہت بہت بور قسم کا انسان ہوں انہیں سوڑے ہو کہ بور ہوئی ہے ویتے چلے گا لائک مائنڈڈڈ ہو تو پھر بندہ ذرا چل سکا کبھی ایسا لگا کہ یہ جو لائک مائنڈڈ رشتہ ہے یہ دوستی کا یہ کسی اور رشتے میں ڈھل جائے نہیں لگا نہیں چاہا کبھی چاہا بھی نہیں ہے بچپن میں چاہا تھا بچپن میں محبت ہوئی تھی کیا ہو چاہت کا دو تین بچے ہو گئے ہوں گے آپ دونوں کے نہیں نہیں ان کے ارے نہیں دل ٹوڑ گیا دل ٹوڑ گیا کبھی کبھی یاد آتی ہو اگر زندگی ہے نا زندگی میں مختلف موڈ آتے ہیں کسی موڈ پہ وہی شخص دوبارہ مل جائے عزت اتنی کروں گا لیکن اپنا ہیں گے نہیں عزت اتنی کروں گا اے نو کہنے جی آشک ساتھ ہے سہجل یہی سوال آپ سے میرے خیال سے ریسپیکٹ تو رہتی ہے شاہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کا پارٹ نہیں بھی بنایا یا ریلیکشنشپ میں نہیں ہے تو رسپیکٹ ہے لیکن اس کے میرے خیال سے وہ جگہ نہیں لے سکتا جو اس کے لئے آپ کے لئے پہلے تھی لیکن اگر کسی موڈ پہ دوبارہ ملے تو پھر بس رسپیکٹ ہوگی بس رسپیکٹ ہوگی بس رسپیکٹ ہوگی تو میں آگی ہوں سجو یہ دیکھیں ذرا آپ کے ساتھ کتنا فری ہو رہا ہے سجو کہہ رہا ہے یہ میری ماما بھی کہتے ہیں اچھا اس کو بھی ماما ہی سمجھے میں بھی اس کو پھپو کہتا ہوں بس رسپیکٹ ہوگی یوں نا سجو تمہاری ریلز نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے اسی لئے تو میں نے کپ ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے اچھا اسامہ رومنٹک ہیں بائی نیچر آپ اب پتہ نہیں کیا ہے ڈیفینیشن آپ کی رومنٹس کی میں نے بتا نہیں کیا ہے دل آ جانا آپ کسی پہ دل پھینک یا رومنٹ دل پھینک کہہ رہے ہیں ایک کام کرے میں وہ رومنٹک والا سوال باد میں کروں گا دل پھینک کا جواب دیوانہ شاہر نہیں ہے گے ایکٹر نے نہیں دل پھینک تو نہیں ہو شاید ہوں نہیں دل پھینک پسند تو انسان کو مجھے لگتا ہے کبھی بھی کوئی نہ کوئی آئی سکتا ہے ازہار کرنے کو دل پھینک کرتے ہیں ازہار نہیں کیا کبھی آج تک اسامہ خان نے کسی سے ازہار نہیں کیا وہ تمہیں سبج گیا ایک تو بچوں والی ہو گئی نہیں ایسے نہ کہیں ایک تو مرمت نہ مقصد یہ کہ ان کی اپنی زندگی سیٹل ہو گئی ہاں زندگی سیٹل ہو گئی مچے والے منا بہت اچھی بات ہے اور نہیں اظہار محبت آئی دنٹ ٹھنک سو کبھی کیا آپ سے انڈسٹری میں پہلا اظہار کس نے کیا حقیقت یہ ہے کہ کسی نے نے کیا دونٹ ٹیل می یار سارے پروفیشنل سن سارے پروفیشنل ہیتے حسن اتنا بزوک ہو گیا ہے کہ اسامت خان اسے اظہار محبت نہ کرے یار ہاں شاید پتہ نہیں یہ بھی میں بھی سوچتا ہوں کہ کیا ہوں یہ واقعی حیرت کی بات ہے کہ میں ہی بان سکتے کہ ان کو کسی نے اظہار نہیں کیا ان کے ساتھ محبت کا این انہل دے اوٹھے مال دے ویجوی کر لے اچھا ویسے آپ سے تو میرے خال میں جدنی دنیا نے اظہار محبت کیا ہے کم ہی کسی سے کیا ہوگا ایسے اب چننا مشکل ہوگیا کہ کس کو پک کرنا کتنے لوگ اب تک آپ کی ریلز میں ویڈیوز میں آپ سے اظہار محبت کر چکے ہیں آپ نے کلکولیٹ کیا کبھی کلکولیٹ نہیں کیا لیکن بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے نہیں کیا اندازم کتنے ہوں گے میرے خیال سے پچیس تیس تو ہوں گے پچیس تیس ہوں گے ان میں سے کوئی آپ کو بھی اچھا لگا کہ آپ ٹھیک ہی کر دیا اس نے نہیں بلکل بھی نہیں سر زیادہ تر شادی شدہ تھے شادی شدہ کا اظہار آپ کو پسند نہیں آتا بلکل بھی نہیں بلکل میادا مگر اسامہ تو شادی شدہ نہیں ہے صرف اس کا آپ نے خوشن دینے یہ ویڈیو وائرل ہوگا لڑکے میرا خیال ہے زیادہ آرام سے اظہار کر دیتے ہیں لڑکے جلدی کر دیتے ہیں لڑکیاں اظہار نہیں کرتی مگر آپ تو ایسے لڑکے نہیں ہیں کہ جو اظہار کرتے ہیں ہاں ہاں تھوڑا سا اب ان کا فوکسٹ ہے یہ سخت لونڈے ہیں نا پکلے نہیں ہوگی تو جھجک ہے خوف ہوتا ہے انکار کا خوف ہوتا ہے یا یہ ہے کہ بھئی جنرلی کوئی ایسا لگا ہی نہیں کہ بھئی جس سے اظہار نہیں اگر انکار کر دیتے ہیں چار لوگوں کو اور بتا دیتے ہیں تو بچتی ہے تو بیجزتی کے خوف کی مئرہ سے تو وہ تو ہمارے اردو کا ایک محاورہ ہے نا کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم تو وہ اظہار تو بھی لیکن ہم باقی چار بھی معنی سو جائیں گے نا اس وقت آپ کے دل میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے آپ سوچتے ہیں کہ یار اظہار میں کر سکتا ہوں انگینات ہوں گے وہ تو لیکن میں ملا نہیں نا لوگوں سے پھر میں نے کہا کہ حسن پرس تو ہوتا ہے انسان پھر آگے بھی ریکھنا پڑتا ہے کہ باچی لائک مینڈی نہیں ملا نہیں سے برا دیا ہے یعنی کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے پاکستان سے باہر نہیں ملے ملے باچی تو ہو تو پتا چلتے ہیں نا میری زیادہ لوگوں سے باچی اتنی ہے ملے میں کراچی میں میں رہتا ہوں چار پانچ لوگوں کا سرکل ویسے پہلا کرش آپ کا کون تھا یعنی کہ وہی اگین وہ جو ان خاتون کو چھوڑ کے انڈسٹری میں یا ویسے وہ انڈسٹری میں یا سلیبرٹیز میں دنیا میں جو کام کر رہی ہو مطلب اگر میں پاکستان کی بات کروں تو مجھے ماہرہ خان یا ماہرہ ماہرہ ان کو تو پتا بھی ہوگا میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں ماہرہ خان یا ماہرہ خان ماہرہ انڈ ماہرہ ماہرہ انڈ ماہرہ تو اگر دونوں میں سے اظہار کرنا پڑے تو کس سے پہلے اظہار کریں گے محلہ ماہرہ کی شادی نہیں ہوئی تو آج آپ نے اظہار تو کر دی ہے نا ماہرہ خان سے وہ میں کہہ دوں گا کہ ہم نے شو پہ بیٹھ کے کروائے جو بزستی نہیں لیکن اگر وہ سیریس ہوگی اس بات پہ تو پھر نہیں ہوں گی سیریس اجھے تصور کیجئے کہ اگر ہوگی مطلب آپ نے مزاک مزاک نے کہا کسی نے سیریس لے لیا تو پھر پھر سر پی سی بوربن بھک ہو جگہ اگر وہ سجیدگی سے بات آگے چلے فرض کر لیں تو آپ اس سے شادی کرنا چاہیں گے جب بات نکلے گی تو آپ دیکھیں گے اس بات کو بات نکلے گی تو پھر دور تلک جا سکتی ہے دور تلک جا سکتی ہے واہ واہ یہ تو بھئی نیوز ہے آ رہا ہے واہ سبحاناللہ ہم سمجھتے تھے ہماری شائری نہیں لوگوں کے دلوں کو جوڑا ہے شوز نے بھی جوڑنا جرو کر دیا اسامہ آپ تک آپ کتنے پلیز کر چکے ہیں اندازل دس تو جب آپ کو اس پروجیکٹ آتا ہے پیسہ دیکھتے ہیں ڈیریکٹر دیکھتے ہیں یا مایا خان دیکھتے ہیں میں چینل دیکھتا ہوں جیاسد میں بھی آ سکتے ہیں ڈیریکٹر دیکھتا ہوں اور پھر کاس دیکھ لیتے ہیں مایا خان نہیں دیکھتے ہیں کاس دیکھ لیتے ہیں کاسٹ میں ہوئی آپ نے کوئی ایسا چنگ کیا ہو ایسا شو کیا ہو ایسا انٹرویو کیا ہو جس میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیوں میں نے کیا کاشی میں نے نہ کیا ہوتا اکسر کوئی ایسی بات مجھے لگے کسی کی بات پر یہ ریاکشن دینا نہیں بنتا تھا یہ ایکسپریشن نہیں بنتے تھے مجھے لگے کسی نے اگر پر پوز کیا اور آگے ہا 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 مجھے لگتا ہے اتنا نہیں کرنا شئے کس کس کو ہا 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 کروں گے ہر بندہ آکے یہ بولے تو ہر ایک کے ساتھ اگریسی بھی نہیں ہو سکتے ہاں ہاں اگر دور سے شور میں کسی کے فوتگی کی تلاہ دے دے تو پھر نہیں پھر وہ ہا 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 ذرا لاؤڈ ہو جاتا نا جسے ناظرین ناظرین stay with us stay with us stay with us stay with us کہیں بھی جائے چیگہ جو وقت پر آپ جاتے ہیں ہم آگے کو موجود ہے سہجل ملک اینڈ اسامہ خان آپ دیکھ رہے ہیں زبردست چھوٹا یہ وقت پہ دوبارہ واپس آنے اور دیرہ پہ دو پر آنے اٹھنے ملکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدی ختم ہو گئی بات لیکن میں دسنا چاہنا کہ انہمینی عادت ہا 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 دی پہ گئی ہے کس لئے تو ستے ہیں اٹھے کے بھی ہا 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 بھارے سیگمنٹ ہے بھوچھو تو چانے ریڈلز دونوں بڑے ذہین لوگ ہیں تو اب دارا ذہانت کا امتحان ہے آپ دونوں کی ریڈلز جی اچھا جی you see me once in june twice in november and not at all in may جی سہجل جون میں بھی ٹھیک ہے november and mai جون میں بھی july میں بھی اگست میں بھی پارٹنر کیا مطلب مطلب پارٹنر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جون میں ایک ہے میں میں نہیں ہے میں میں نہیں ہے نہیں تو باقی مہینوں میں کیا حال ہے you see me once in june june میں ایک بار مجابت دیکھیں گے نمبر میں دو بار اور میں میں نہیں میں میں نہیں دیکھیں گے میں میں نہیں دیکھیں گے کیا ہونے دیکھیں گے ایسی پاکستان نہیں آسی تھی چیتھا جو سچو اگر مدد کے ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کیجئے ایک بار جون میں ہے نومبر میں دو بار ہے اور میں میں نہیں ہے وہ کیا ہے سارہ ای ڈی ویرا جیسے میں گئے رہا دا ہمارے پاس سارہ سال ہی نہیں ہے اچھا جی اگلی ریڈل کی طرف بڑھتے ہیں اچھا اسامہ خاص طور پر سوال آپ سے سجل آپ بھی ان کی مدد کر سکتی ہیں اسامہ کا پلے ہے مایہ خان کے ساتھ اور بڑا رومنٹک رول ہے اور مگر اسامہ کی کسی دشمن نے اور ان کے کسی چاہنے والے نے اسامہ کو ایک جگہ قید کر دیا ہے تاکہ یہ شوٹ پہ پہنچنا سکے اور رات کے بارہ بجے انہیں جناب قید کر دیا گیا ہے اور صبح بارہ بجے کی شوٹ ہے اسامہ کے پاس بارہ گھنٹے ہیں کہ یہاں سے کسی طرح سے فرار ہو سکے نکل سکے اور پھر مایہ خان کے ساتھ جو کہ بہت ان کے دل میں بستی ہیں جو ان سے کہنا چاہیں کہیں درامے کی شوٹ شروع کر سکے ٹھیک ہے درامے کی شوٹ ڈائلاؤگ بولے یا دل سے بولے جو کہنا چاہیں کہیں ان میں سے اسامہ کون ہے مہل سوزروں کے سوال آگے ہے کہ آنا ہے آنا ہے وہ بتائیں نا پورا سوال دے نہیں ان میں سے اسامہ نہیں ہے کوئی یہ بہت کیریوستی والی ایک پیچر دکھا دیا ایک سیکنڈ سجل یہ ایک طرف زومبیز ہیں ایک طرف ویئر بولز ہیں اور ایک طرف ویمپائرز ہیں کیا آپ کو اسامہ لگ رہی ہیں نہیں یہ مجھے لگا اسامہ لگ رہا ہے ان میں سے کون ایسا ہے جو آپ کو اسامہ لگ رہا ہے لیکن مجھے یہ لگا کہ یہ سوال ہے مجھے بھی یہ ہی لگا اسی میں کوئی سوال چھپا سوال یہ ہے کہ اب آپ قید ہیں یہاں اب آپ نے نکلنا ہے اور یہ تین دروازے ہیں اسامہ ان تین دروازوں میں سے کسی ایک دروازے میں سے اسامہ نکل سکتے ہیں کس دروازے سے آپ نکلیں گے کہ آپ وقت پہ پہنچ سکیں اور اپنی منپسند جو آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ آپ جو بھی بولنا چاہیں ڈائلوگ بولنا چاہیں جو بھی بولنا چاہیں وہ بول سکیں رات کے بارہ بجے کا وقت ہے صبح بارہ بجے تک آپ نے پہنچنا ہے بارہ بجے کے بعد آپ کا وہ نکل جائے گا وہ کسی اور کو کسٹ کر لیں گے میرے خیال سے یہ جو زومبی ہے نا اس دروازے سے نکالنا چاہیے آپ کو وجہ نہیں ان کے سامنے سب مرا ہوا نکال ہے وہ کچھ نہیں کہیں گے آپ میرے خیال میں اسام بھائی آپ کو نا اندر ہی رہنا چاہیے سین اندر ہی رکھ لیں تُسی اندر سین کارلے ہوگے ویمپائر بار پیرا دے رہا ہے پروٹوکول پروٹوکول میں سیکیورٹی تو آپ چاہتے ہیں کہ اسامہ جو ہیں وہ زومبیز والے دروازے سے نکلے میں چاہتا ہوں کہ ہی روان اندر ہوں نکلے ہی سے ڈر دے ہی روان تو اندر ہی نہیں نا میں ہی 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 ہاں میرے خیال اندر فون ٹاک ہی ہو سکے گی ٹاک ضرور کرنی ہی اسامہ نے بھائی خان سے ایکٹرس سے یہ بیرگوٹ فارا جو دروازہ ہے وہاں سے بھی نکل سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو یہ ہے کیا یہ بچے کھاتے ہیں بیرگوٹ یہ ہے تو تینوں دیکھئے یعنی کہ میٹس ہی ہیں کریکٹرس ہی ہیں مگر اس کے اندر بھی ایک بوجھ رہا ہوں یہی بوجھ رہا ہوں کے کریکٹرس کے یہ بتائیں اس کا کریکٹر اسامہ میرے خیال سے آپ کو زومبیز والے گیٹ سے نکلنا چاہیے وہ دیکھے کتنے خوفناک لگ رہے ہیں آپ کیوں ان کی جان کے دشمن بنے میں سچو 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 میں یہ برکاس نہیں کروں گا سچو لیکن آپ کو زومبیز سے نکلنا چاہیے میرے بھائی یا بھئی یوں کر دیجئے کہ ان کو لگے گا کہ زومبی ہی ہے سچو جی اسامہ کس دروازے سے نکلیں گے میرا خیال ہے لاسٹ ون بلڈ تھسٹی ویمپائرز ہیں وہ تو آپ کو خون سو بھائی پہنچتا ہے میں نے وہ رات کو سو جائے گا اچھا تو آپ کب نکلیں گے سبہ کے وقت واہ کیا بھائی ممہ گئے ماملی زہین آدمی آرہ ہے زہینہ اے ممپائروں کے اندرہ تیرا سرادہ شوٹ ہے میرا سبہ تیرا call time different ابھی میں جاڑ ہوں ویسے انہا لائٹ او نوڈ ساما اگر کسی ویمپائر کے ساتھ آپ کو شوٹ کرنا پڑ جائے رومانٹک سین کرنا پڑ جائے تو کیسے کریں گے دسی یار شاعر آدمی نے کتے کتے رومانس پارے ویمپائر نہ بھی رومانس چاہی دے ہات جگہ پہ رومانس چاہی دے یہ یہ سوچ کے بتاؤں گا میں ابھی سوچا نہیں اس طرح یہ بہت آسان ہے اچھا کچھے ویمپائر جانو آؤ اور اپنے دانک میری گردن میں گھاڑ دو بڑھتے ہیں اگلی ریڈل کی طرف جی بوچھو تو جانے دیکھتے ہیں اسامہ زیادہ زہین ہے اسامہ نے تو خیر ثابت کر دیا سجل جی which word is written incorrectly in a dictionary کہ جی یہ دا کی مطلب ہے تو شدرہ کی نہیں دور سجل دیکھا میں نے صحیح جواب دیا تھا مجھے بسکٹ میں میں نے كلہ نہیں کہا which would is written incorrectly in a dictionary in a dictionary کیامہ کیا ہونے چاہیے اگر یہ نہیں ہونے چاہیے تو ے they tell हम ہونے چاہیے ے آر وی and نیو نیوز ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈکör نہیں پیسے آپ کے نزدیک دنیا کے spelling کیا ہے �گر آپ ڈکör ڈکör و favorites لیکھ کس ڈکڈ ٹھے چھوٹیے سجل جی which word is written incorrectly in a dictionary O R Y end پیان ہے end پیان ہے انت پیان ہے کہیں مجھے نوری ہو جائے گا پسکون نا چاہ پی رہے نا پتہ نا میں جواب دے لے اسامہ اسامہ سے لے لے this is a hectic chance for اسامہ اسامہ I guess in dictionary کے spelling غلط ہے which word is written incorrectly in a dictionary ہاں میرا خیال ہے جب آپ سوچیں میں تب تک ویسکیٹ کھا لیتا ہوں آمرا سوچ رہا ہوں اچھا میں ریڈل کی طرف بڑھتا ہوں مگر یہ چاہی میں ڈبوک کھانا مجھ بڑا اچھا لگا وہ کیا کہ ڈبوک کھاتے چاہیے میں اس پکتو انتظار کر رہا ہوں کی دیر سے تمہیں نے کہا ویسکیٹی ڈبوو لیتا ہوں واہ کلفی بھی چاہی میں ڈبو ہو لیتا اچھا میں نے بچپن میں گاما دیکھ رہا تھا Alpha Bravo Charlie اس میں وہ کھلا چاہی میں ڈبوک کھلا میں نے کبھی وہ ٹرائے نہیں کیا کرنا بھی نہیں گسے لیکن وہ ٹرائے نہیں کیا مگر کلفی کی کبھی نہیں مجھے لگا آپ کہنا کہ کلفی کی کبھی کھلا ٹرائے نہیں اور دوستان تروں وہ بھی پا رہے ہیں ٹی شے گئی ہے تینکے اچھا جی ویڈل کی طرح پڑھتے ہیں ریدل کی طرح پڑھتے ہیں اندیکشنری i don't know which word is written in a dictionary اس سے یادہ اندیکشنری اندیکشنری این ? ویڈیگری آپ نے دگری کب لی تھی اساما جیوساما صاحب آپ بتائے یہ بتا چکا ہے اب مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ریٹن کے بعد سنیئے دس ہزار روپے انام ہے آپ کے لئے اگر آپ فرن ہے آدھیا دکھر لیں اچھا دس ہزار انام جو ہے نا وہ اسامہ کا ہاتھ پکڑنے کا نہیں ہے جواب خود ہی دے دیں تو پھر ملے گا پھر آپ کے پر تو وہ شیر بندنا چاہیے کون تھا کیا تھا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے ہر کام کرنے کسی کو منانے میں جواب دے دے صحیح جواب دے اسامہ ریٹن انکریکٹلی جو انکریکٹلی ورڈ ہے نا وہی انکریکٹلی نشتر میں لکھاؤ غلط ہی لفظ غلط لکھا ہوا ہے غلط ہی لکھا ہوا ہے ورنگول ازامہ ورنگول ازامہ ورنگول ازامہ بایدوئے واقعی ورنگول ازامہ جینئیس ایکٹر سٹیہ بیدست کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے وقی بات آپ ساتھ ہیں ہمیں حساسد موجود ہیں سجل ملک ہمیں حساسد موجود ہیں ذہین و فتین و حسین اسامہ خان آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ملکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم حساسد موجود ہیں سجل ملک ہم حساسد موجود ہیں اسامہ خان اور ہمارے سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے دیکھتے ہیں آپ کے بارے میں پبلک کیا جانتی ہے اور کیا جاننا چاہتی ہے میرا سجل ملک سے سوال ہے کہ وہ ایسا ٹک ٹاک کے پر کون سا کمنٹ ہے جس کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچی ہو جی تکلیف تو نہیں لیکن دل میں گھرنا تکلیف یہ ہو کہ میرے بچوں کی جنت بنو گی تم یہ کہا کسی نے اچھا رینڈم رینڈم پرسن نہیں تو یہ سے تکلیف ہوئی آپ تکلیف تو اچھا تکلیف تو اچھا تکلیف تو اچھا تکلیف نہیں ہوئی اچھا تکلیف لگا بندہ پسند نہیں آیا ہوگا جناب اسامہ اگر آپ کی بینک سے لون اپلائی کریں تو کتنے عرصے میں مل جاتا ہے مجھے ایک مرغہ خرید دے اتنا مہنگا تو نہیں لون اپلائی کرنا جانے ان کو بتا لگیا کہ بینکر رہے ہیں یہ میرے اکاؤنٹ کے سافر سے پوچھے ہیں میری جوپ کے سافر کتنی دیر میں مل جائے گا اتنی دیر میں جی آگے بڑھتے ہیں میرا سجل ملک سے یہ سوال ہے کہ ٹک ٹک پہ ایسی کونسی ویڈیو ہے جس پہ ابھی تک ان کو کوئی ویو نہ آیا ہو جس میں کبھی کوئی اچھی بات کر دی ہو یہ کس کتر افسوس کی بات ہے اچھی بات اگر کریں اور سر ایک میں تو میں نے بہت اچھی کوئی بات کی اس پہ تو ریپورٹ آگیا اچھا تو پھر آپ نے اچھی بات کرنا چھوڑ دی نہیں اچھی بات پہ فوکس کرنا کھا جی دیکھتے ہیں کہ پبلک اور کیا جانتی ہے اور کیا جاننا چاہتی ہے آپ دونوں کے بارے میں آپ گجرے والا سے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ estás کی چڑھی آئے کیا ببدوں کی کوئی دیتی ہے competitive اندن Pranca تو بےوا ہو گئی ہیں کیا سوچ کے سوال کرتے ہیں اسامحہ گجرے والاس ہیں کیوں ببدوں دیتی ہیں آپ کو چڑھے میں نے چڑھے ش blending نے کیا بائیں شادیا ہے پھر کیوں ببدوں آئیں دیتی ہیں یہ ان کو ہی پتہ ہوگا یہ ان سے پہلے پھون کر کے پوچھیں کہ یہ چڑھی سے ملی ہے چڑھی سے ملی ہے کہیں کوئی بچوں والی چیڑی تو نہیں کیا میں سے پھوٹی ہیں آپ گجناہ والا میں مجھے لگتا ہے اور کئی کام نہیں ہے آگے بڑھتے سجل میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر رنگ لائٹ نہ ہوتی تو آپ خوبصورت ہونے کے لئے کون سا ٹول یوز کرتی سمائل کرتی بس اور میں ایسے بھی رنگ لائٹ استعمال نہیں کرتی آپ تو میک اپ بھی استعمال نہیں کرتی میک اپ کو ابھی بھی کیا ہے لیکن رنگ لائٹ استعمال نہیں کرتی ایسے ہی ویڈیوز بناتی ہوں ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو رنگ لائٹ کی اداپ کیا بات ہے واہ واہ جا جیکٹ تو کیا جی آگے بڑھتے ڈراموں کی وجہ سے آپ زیادہ تر کراچی رہتے ہیں جب آپ لاہور آتے ہیں سردی کی وجہ سے کمبل میں گسے رہتے ہیں یا پھر آپ ہیٹر کے اوپر بیٹے رہ رہے ہیں اچھا مجھے سردی لگتی ہے یہاں کے لگتی ہے نا پہلے میں موڑا سیکل بھی گھومتا رہتے ہیں تو مجھے فیل نہیں ہوتا اب میں کراچی رہا ہوں چار سال چیڑے بھی نہیں کھاتے ہیں ہاں اس تال شاید خوراک بھی نہیں رہی لیکن اب میں کراچی سے جب یہاں آتا ہوں تو مجھے ٹھنڈ لگتی ہے لیٹرو جی کراچی میں بھی مجھے پچھلے سال میں booster پچھلے مجھے ڈیٹر چلا۔ لگتی ہے کہ 15-20 دن میں ت昨ی ترجمковا ہے نہیں اس کا سوالladım نہیں تھا انہوں نے کہتا ہوں ہیٹر پر بیٹھے بھی터 ہے کمر کسی جانتا ہے ہے بلے خدمت سے ایڈ کو بھیоб کریں بلہ آج وہ ہوتا ہے یاد!, ہوجات چاہ جب آپ کی کچھ ویڈیو ہوگا ہمارے پاس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں پبلک کیا بات کر رہی ہے محبوب لڑکیوں کے جلدی آپ کو پتہ Safari بن جاتے ہیں ولیس بات لڑکوں کے تو وہ کسی گاؤں سے آیا تھا نہیں ان کے تو ماشاءاللہ ہی نہیں نہیں سی کے رہی ہے میں اگلا سوال آپ سے گھروں گا آب جو آب جو آب سوال یہ ہے کہ لڑکیوں میں بوچھو کومیں میں زیادہ میسیجز ہوتے ہیں کہ ان بوکس میں زیادہ میسیجز ہوتے ہیں لڑکے ہیں ان بوکس میں اور آپ کے آسم بوکس میں ان بوکس میں دونوں ہوتے ہیں کسی نے کبھی مربعوں کے آفر کیا آپ کو کہ کھایا کرو تھنڈ نہیں جو ملا غریب ملا مجھے لگا کہ کسی نے کہا کہ اسامہ بابا کا سارا بزنس تمہارے نام بس میرے ہو جاؤ جو ملا غریب ملا جی آگے دیکھتے ہیں خوبصورتی کو لوگ دیکھتے ہیں خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اب ماشاءاللہ آپ سنگی مرمر جیسا چیز ہیں تو لوگ آپ کو دیکھیں گے نا اب اس میں بھی آپ جو ہے نا یاکوت اور زمروت سے بنی ہوئے جو اصل میں پتہ کیا ہوتی ہے آپ اوہر ہے اوہر اے پہیدی پتھران دے تو کہا نا یاکوت پنا کیا کہنے یہ سارے بزرگی آپ پر کی افیدہ ہو جاتا بزرگاں بھی موقع مل جی جی یہ چاہتا ہے تجھ کو خرید لوں یہ چاہتا ہے تجھ کو خرید لوں مگر جیس کھتی بکواس نہ کھا رہا پھر بزرگ انہوں نے دیکھ رہے ہیں کتی مزی کی بات کیا پہلے کھانگا سیدہ پھرید لوں جی چاہتا ہے تجھ کو خرید لوں جیس کھتی بکواس نہ کھا رہا لے تو ان کی فیملی نے بھی یہ کہا ہوگا ناظرین stay with us stay with us stay with us اسامہ خان سجل ملک آپ دیکھ رہے ہیں زبردست welcome back ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید سجل ملک سجل ملک اسامہ خان آپ دونوں ویسے تو ینگ ہیں اپنے خوابوں کو مکمل کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے کمر پڑی ہے آپ دونوں کے پاس مگر پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مس ہو جائیں تو دوبارہ اچیف نہیں کر سکتے حاصل نہیں کر سکتے انہیں آپ بچپنے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کوئی ایسا خواب جو اسامہ خان کا مکمل نہ ہو سکا ہو آج تک جس کی قصق جو ہے نا رڑک پنجابیج کے اندر ہے گجرمالے گئے نا آپ دو رڑک تو سمجھتے ہو ایسا خواب ہی نہیں دیکھا جو مکمل نہ ہو سکتے ہو ووہ بڑا ضرداری ٹیپ آگنڈ بابی ہے سجل کوئی خواب کو حسرت جو پوری نہ ہوئی ہو نہیں ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں اگر آپ دونوں بہت ینگ ہیں ابھی رگریٹس کے لیے مگر پھر بھی ایسی رگریٹن لائف نہیں میں رگریٹ نہیں کرتا مجھے لگتا ہے کہ جو ہوتے وقت کے بساتھ ہوتا ہے کہ یار اس سے کیوں اظہار کر دیا اور اس سے کیوں نہیں کر سکا نہیں مجھے ہیں اور بھی رم ہے زمانے میں آہ آج آپ کی فلسفی کیا ہے محبت میں مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو تو نہیں اور صحیح اور نہیں ہیار نہیں soh ni واقعی؟ ہاں 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 ایسے لگتے تو نہیں آپ ہاں ہاں دیکھیں کتنا افسوس ہو رہا ان کو اس بات کیا ہے ایسا ہے کہ وہ پکا دا افسوس ہو رہا ہوتا ہے یہاں مجھے شیر یاد آگیا کیا تھا تمہیں بھولانا ہی اول تو دسترس میں نہیں تمہیں بھولانا ہی اول تو دسترس میں نہیں جو اختیار بھی ہوتا ہو تو کیا بھولا دیتے ہیں اوہ 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 آج اوہ ایسی بات جو آج بھی آپ کو تنہائی میں بھی ہسنے پر مجبور کر دیتی ہے کوئیسا واقعہ کوئیسی بات دوستوں کے ساتھ بچپن کا ٹائم مطلب میرے خواب میں بھی کچھ چیز آتی ہے تو میری سکول کی میموریز آتی ہے مجھے لکھتے آج تک میں سکول میں ہوں تو پہلے دن ہو تو میں اپنی ایک ٹیچر کے پاس گیا سکول میں میں نے ان سے سوری کیا اچھا ایسا کیا کر دیا تھا آپ نے بچپن میں کیا تو کچھ نہیں تھا لیکن ہم ان کو لگتا تھا کہ ہم بڑے بتتمیز بچے ہیں اچھا میں نے شروفتہ تھی میں نے کہا اگر کوئی بات بوری لگ گئی تو میری مسکراہat دے کر دھوکہ مت خانا میری مسکراہ تے کر دھوکہ مت خانا میری مسکراہت دے کر دھوکہ مت خانا سب آنسووں سے سیکھا ہے کھل کے مسکرانہ واہ وائے وائے ایسا کیا گھام ہے بھائی اتنی کموموری میں سجل ملک کی زندگی میں میں ایک ہماری کینی ویڈیویر وہ تو رڈلز میں اندادہ ہو رہا تھا اس سنس میں نہیں وہ اس لے آپ جانب پہ رہی تھی کل ہمتا تھا سیریسی میری کومن سنس بہت بڑی ہے نہیں نہیں بہت سارے آئیس کھارا ضروری نہیں کہ اس سب جواب دے سے کھل لیکن اگر آپ نا جواب دیدی کل تک آپ کو پتا ہوتا جواب کے لیکن جب آپ لوگوں کو جاننے ہی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے سپیشلی اسراؤننگ میں ہیں اور آپ کو ان کی کوئی ایسی چیز جو وہ آپ کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں کوئی ایسی موفمین یا کچھ بھی ایسی چیز تو آپ کو واقعی میں دکھ ہوتا ہے اور آپ پریگرٹ فیل کرتے ہیں کہ کاش مجھے نہ پتا چلتا ہے کچھ بھی ایسا کبھی بچمن میں کسی گاڑی پہ یوں چھت لکیر مار کے گزرے ہیں آپ نہیں نہیں کبھی بھی نہیں بڑا ڈر لگتا ہے کسی کی پہنتی کمائی گیا ہے ہم بچے کرتے ہیں بچے کرتے ہیں لیکن وہ بچوں کو میرے خیال ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کر لو جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ میرے بھانجے پتیجے ہیں کہ لڑے ہوتے آگے بیٹھنا ہے پیچھے بیٹھنا ہے تو پاکستان سے تم بہار جاؤنا تو پیچھے والے بچے بھی سیڈ بیٹھ پہن کے پیٹھا ہوتے ہیں ان کے سمیتے ہیں ہمارے یہاں تو بچوں کو ہوتا ہے کہ یہاں تو چھلانگ مار کے آگے یا چھلانگ مار کے آگے یا چھلانگ مار کے سچے آگے ساڑنے بچے کے اندر ہی سارا چھل رہا ہوتے ہیں میں اپنے تمام قریبی احباب کو دوستوں کو فیملی میں بہت سارے لوگوں کو آج تک یہ نہیں سمجھا سکا کہ سیڈ بیٹھ مان دو جیسی آپ کہیں کہ سیڈ بیٹھ مان دو وہ آگے سے کہے گا کیوں مرنا نہیں ہوں کیا کر سکتے ہیں ساڑے بچے دشاہ جی شیشہ تھلے کر کے مو باہر کر لینے چاہتے ہیں ہاں ہاں یہ بڑا مجھے عجیب لگتا ہے کنی ٹھنڈی بھائی آپ جائیں نا آدھنے ایری آر سے بچے اوپر نکلے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو لگتے ہیں اوپر سے کوئی پتھر گر سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ سجل آپ تشریف لائیں اناظین یہ تھا آج کا زبردست اور آخر میں ہمیشہ کی طرح دو اشار پر پروگرام کا اختدام کرتے ہیں تازہ اشار ہے ایک شخص مجھ کو چھوڑ گیا تھا بہار میں پھر زندگی پلٹ کے نہ آئی مدار میں ایک شخص مجھ کو چھوڑ گیا تھا بہار میں پھر زندگی پلٹ کے نہ حالانکہ اسامہ کی زندگی پلٹ کے آ چکی ہے مدار میں مگر بہلا کچھ لوگوں کی نہیں آتی ایک شخص مجھ کو چھوڑ گیا تھا بہار میں پھر زندگی پلٹ کے نہ آئی مدار میں ہے یاد کوئی ایک سو چھے کہہ رہا تھا اور ہے یاد کوئی ایک سو چھے کہہ رہا تھا ایک سو نہیں ایک سو چھے کہہ رہا تھا اور میں تیرا نام لیتا رہا اس بخار میں میں تیرا نام لے رہا تھا اس بہار بخار میں شکریہ یہ تھا آج کا زبردست یہ کوئی نہ کوئی غلط بات کرے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ